اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسلام علیکم اپنے نایب پروام کے ساتھ ناظرین اینی ترمیم کے حوالے سے صورتحال روز تبدیل ہو رہی ہے بلکہ یوں کہیں کہ ہر گھنٹے میں تبدیل ہو جاتی ہے کبھی جو ہے وہ اینی ترمیم میں یہ ہوتا ہے کہ جی کیا اینی عدالت بنے گی کیا پینل آئے گا چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ کے لیے کیا جو ہے وہ جو کانسویشنل بینچ بنے گا تو یہ ہر روز جو ہے وہ تبدیلی ہو رہی ہے اور اس کی مین وجہ مولانا فضل امان ہے ان پہ سارا ڈیپینڈنٹ ہے حکومت ان پہ ریلائے کر رہی ہے کہ وہ جس طرف جائیں گے ایون پی ٹی آئی بھی کہ مولانا فضل امان اگر اینی ترمیم کو سپورٹ کریں گے تو اینی ترمیم اسی طرح ہی ہوگی کچھ حکومتی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں مولانا کے بغیر بھی نمبر پورے لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ مولانا کے بغیر بھی جو وہ اس طرح کوئی امنڈمنٹ ہو آج مولانا فضل امان نے کوئی ٹریلر چلایا صبح ان کی جو میڈیا پہ کوئی انہیں نے کہا جی آئینی ترمیم کے بڑے قریب ہو گئے ہیں مصفد شیر ہو چکے ہیں بس اب کام یہی لگا کہ بس ہونے والے ہیں لیکن جو آج ان کی تقریر تھی سن میں وہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے رات کو تو وہ تقریر اگر آپ سنیں تو اس میں تو انہوں نے کہا کہ جیلی اسمبلیاں ہیں آئین پہ وار ہو رہا ہے آئین کی ساتھ چھڑا چھڑی نہیں کرنے دیں گے آئین کی امیت کی بات کی انہوں نے تو اس سے بڑا واضح ہے کہ وہ آئین کی حوالے سے بڑے کلیر ہیں کہ آئین کو چھڑا چھڑی کی اجازت کسی کو نہیں دینے کی جائے گی لیکن جو ہے وہ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے کراچی بہت امپورٹنٹ ہے کراچی میں دو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونی ہے ایک جو ہے وہ ملانا فضل امان کی بلاور بٹو سے ملاقات ہے کراچی میں غالباً کامران موزہ کو بھی ملانا فضل امان نے وہاں بلالی ہے کراچی میں دوسرا معاملہ ہے وہ ہے جو آج آل پاکستان لائرز ریپریزنٹریز کنونشن ہے جو کراچی میں ہو رہا ہے اور یہ بڑا یعنی ایک بڑا ہی کنونشن ہے اس حوالے سے ملک کے مختلف علاقے ہیں وہاں سے وہ کلاہ کو دعوت دی گئی ہے پنجاب سے بلالجستان سے خیبر پختونخواہ سے تو یہ بڑا ایمنٹ ہوگا اور منیر ملک جو ہیں وہ مین اس میں یعنی وہ تقرید کریں گے منیر ملک صاحب آپ کو پتا ہے کہ جو لائرز مومیٹ چلی تھی افتخار چودی صاحب اس میں ان کا بڑا رول تھا قاضی فعیصد صاحب کے وہ وکیل تھے اور یہ پورا اگر آپ دیکھیں جو کنونشن ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم نامنظور چیف جسس جو ہیں وہ اگلے سینئر پونی جج منصور علی شاہ ان کا نوٹفیکشن جاری ہو تو یہ منصور علی شاہ صاحب کی حوالے سے ہے ان کو سٹینسن ملے گی بلاول بٹو زرداری سے ملاقات ہے آپ نے دیکھا گا بلاول بٹو زرداری کافی سیریس بہت زیادہ بلکہ اگریسیو نظر آرہے ہیں ان آئینی ترمیم کے حوالے سے اور ان کی جو الفاظ ہے اور جو ان کی ٹویٹ ہیں وہ ایک آئینی عدالت پہ ان کا فوکس ہے کہ فیڈل کانسیشنل کورٹ اس سے نیچے وہ نہیں بات کر رہے حالانکہ میری ایک سینئر گورنمنٹ افیشل سے بات ہوئی تھی کابینٹ کے ممبر سے انہیں کہا تھا کہ یہ مولانا بلاول بٹو زرداری اگری ہیں کنونس ہو گئے تھے کہ جی فیڈل کانسیشنل کورٹ ٹائم بینگ ہم اس کو گیپ اپ کرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بلاول بٹو کی جو اس حوالے سے جو کمپین یا جو وہ چلنے وہ مزید انٹینسفائی ہوئی اور ان کو بلاول صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں جب وہ پوزیشن لے لیں تو وہ پھر وہ بھی پھر اس معاملے میں زد میں انہا میں وہ آگے جائیں گے تو اس وقت انہا کی بھی لڑائی ہے کہ کون جید رہا ہے نون لیک اس وقت بیہینڈ رسین تھوڑے پیچھے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیڈل کانسیشنل کورٹ بنتی ہے تو ٹرافی تو بلاول بٹو زرداری کو ملے گی یہ بھی ایک مسئلہ ہے خاص کر جو ہے وہ جو پرائنگ مسٹر شباز شریف ہے کہ جی اگر بلاول بٹو اس اسائنمنٹ میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ان کو یعنی ان کو ریوارڈ بھی ملے گا لیکن کیا فیڈل کانسیشنل کورٹ بنے گی نہیں کانسیشن کورٹ بنے گا ساری فیڈل کانسیشنل کورٹ بنے گی یا کانسیشنل بینچ بنے گا یہ معاملہ مولانا فضل ایمان نے میرا خیالہ کا ان کا رول بہت امپارٹرٹ ہے مولانا فضل ایمان کی آج ملاقات جو ہے وہ بلاول بٹو زرداری سے ہے پھر ان کی ملاقات اگلے نواز شریف صاحب سے ہے پھر پی ٹی آئی کی قیادت سے ملاقات ہے تو مولانا فضل ایمان اس معاملے کو کھینج کے اٹھارہ تک لے جائیں گے سترہ اٹھارہ تک لیکن حکومت میں اطلاعات یہ ہے کہ کس سے پہلے آئینی ترمیم کو کرنے کی پوری افرٹ ہو رہی ہے کس سے پہلے ہو اب حکومت میں کیا سوچے جا رہے ہیں حکومت ابھی بھی جو وہاں لوگ ہیں جو کنسان لوگ جن سے بات کی جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آئینی ترمیم میں بھی نہ ہو یعنی یہ جو آئینی عدالت آئینی ترمیم ہو جائے آئینی عدالت کا جو معاملہ ہے یہ ایک اس کو تلوال لٹکائی رکھی جائے گی اور منصور علی شاہ کا نوٹفیکشن ہو جائے گا وہ ہوں گے جو اچیف جستہ پاکستان کیونکہ حکومت کے اندر یہ بات ایک ہے جس سے منصور علی شاہ کو سپر سیڈ کر کے آپ ایک علیہ السلام بڑا کرائیسس لے لیں گے صورتحال یہ دیکھنا ہوگا کہ جب اگر جس سے منصور علی شاہ کو اسے پرسیڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد ریاکشن کیا آتا ہے جس سے منصور علی شاہ بہت ہی آپ نے دیکھا کہ پاپولر ہیں خاص کا لوڑ جوڑی ہری پنجاب میں ہیں وقلاب میں بھی ان کی ایک بات ہو رہی ہے کہ جی ابھی جو کنونشن ہو رہے ہیں وہ صرف یہ جس سے منصور علی شاہ کے لئے ہو رہے ہیں تو یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جیسے منصور علی شاہ تو بولتے بھی اچھا ہیں ان کا تو بڑا سٹیچر ہے انٹرنیشنلی بھی بار میں بھی ان کی بڑی پذیرائی ہے تو اگر جو صورتحال بنتی ہے وہ مزید کرائیسس بھی حکومت کے لئے بلکہ مزید ایسا کرائیسس بنے گا کہ حکومت جو پہلے پی ٹی ای سے نور ازمایا ہے پھر اور مسائل بھی بن سکتے ہیں تو یہ میرا خلائے کے سپر سیڈ منصور علی شاہ کو کرنا بڑا مشکل ہے اور اگر سپرسیڈ کر بھی دے جائے تو اس کی امپلیکیشنز اتنی ہوں گی کہ وہ بڑا مسئلہ ہوگا تو مولانا فضل امان کو اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ مولانا فضل امان کے بغیر اگر آپ امنڈمنٹ کریں گے تو مولانا فضل امان صاحب کی جو آج تقریر تقریر جو آج تھی وہ جب اس قسم کی تقریر کریں گے کہ یہ جیلی حکومت ہے اور انڈریکٹیو اسٹیبلشمنٹ کو کوئیسن کرتے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کی اپوزیشن زیادہ ٹاف ہوگی تو وہ بڑا مشکل ہوگا تو یہ مولانا صاحب ہوگئے وکیل ہوگئے اور اگر منصور علی شاہ سپرسیڈ ہوتے ہیں تو پھر مزید مسائل بن دے ہیں تو میرا خیال ہے کہ مولانا فضل امان کی آت میں کیا ہے مولانا فضل امان فرنل کانسلیشنل کورٹ مانتے ہیں جس کے چانسز پہلے تو وہ کہہ رہے تھے اب وہ آئینی بینچ کی بات کر رہے ہیں کامران موزہ تو اس چیز پہ اکھڑے ہیں کہ کس چیز میں اور سب کو معلوم ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فرنل کانسلیشن کورٹ ہے یہ کیوں بنای جا رہی ہے اس میں پرپس جو ہے وہ واضح ہے کہ ججوں کو کنٹرول کرنا ہے انڈیپنڈنٹ ججز نہیں چاہنے حالانکہ یہ جو جج ہیں انہوں نے کوئی نون لیک اور پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلے نہیں کیے انہوں نے یہ ہے کہ ان اس جماعت کے خلاف حق میں فیصلے کی ہیں جو زیر عطاب ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی زیر عطاب رہی تو ان کو اس طرح عدالتوں میں ریلیف نہیں ملے ایس سچ نون لیک کو بھی ایس سچ اتنے زیادہ یعنی ریلیف لیکن پی ٹی ای کو بھی ریلیف میں مسئلہ آ رہا ہے یعنی اسلامباد ایک ورڈ میں عامر فاروق صاحب سے آ رہا ہے چیف جسد قاضی فیصلے سے سپریم کورڈ میں آ رہا ہے لیکن لیکن اوہر آل ان کو یعنی عدالتوں میں یہ ہے کہ کافی ججز جو ہیں جو ان کو ریلیف بھی دے رہے ہیں انہوں نے اور وہ ججز زیر عطاب بھی ہیں سب کو پتہ ہے ان کو مسئل بھی رہتے ہیں اور مختلف ان کو پھر کمپلین کا سامنا پراکسی کمپلین انٹ ان کے خلاف ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی میرے خیال ہے کہ جو ہے وہ جسد منصور علی شاہ جو ہے وہ اگر پینل بنتا ہے تو سپر سیٹ بڑا مشکل ہو جائے گا اور تین کا پینل بنتا ہے تو پھر تو جسد یہی افریدی بنیں گے تو وہ بھی پھر رسک ہے کہ پانچ کا پینل بنتا ہے جسد امین الدین خان اور جسد جمال مندخیل کو کیا جاتا ہے تو وہ ایک ذرا ڈیفرنٹ چیز ہے کہ جسد جمال کو پانچویں نمبر سے چیف جسد بنایا جاتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ فیڈل کانسویشنل کورٹ بنیں گی تو فیڈل کانسویشنل کورٹ میں یہ ایک بات ہے کہ جی قاضی فیصد صاحب کے بغیر آئینی عدالت نہیں چل سکتی ان کو پھر لانا پڑھائے گا اور لیکن یہ بات ہے کہ کیا گرنٹی اب سب کچھ جو ہو رہا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپریہنشن کے منعات پر ہو رہا ہے کہ منصور علی شاہ جی چیف جسد بن گیا ہے تو کہیں وہ الیکشن نہ کھولنے آڈرٹ کرا دیں عمران خان کو ریلیف نہ دینے شروع کر دیں یہ سارا کچھ منصور علی شاہ صاحب کے اپریہنشن ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو ہے وہ جو ہے کہ جی اگر ہم آئینی عدالت بنا دی اور جسد قاضی فیصد صاحب تین سال کے لیے رہ گئے ان کو بنا دی ہے تو قاضی فیصد صاحب نے اپنا ایمیج بھی ٹھیک کرنا ہے اور وہ ایمیج میں پھر یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوششن پاکستان میں ججوں کو پتا ہے کہ جج کون سب بار میں پاپولر ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ خلاف ایسے دیں ہم نے دیکھا ہے افتخاذ چود رہی خود قاضی صاحب بڑے پاپولر ہیں تو یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ڈیٹ دو سال میں نے پھر وہ پوسچر بھی اڈاپٹ کرنا ہے پھر یہ ہے کہ اگر نون اور اسٹیبلشمنٹ میں لڑائی ہوتی ہے تو قاضی صاحب کانکھڑے ہو گئے یہ بھی بڑا ایک معاملہ ہے اس وقت تو سارا ایک پیج چل رہا ہے تو میرے خلیق آجی صاحب کے چانسز جو ہیں وہ کوشش تو ہوگی مختلف لوگوں کی طرف سے لیکن یہ بھی ہے کہ ان کا دیکھتے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں نون لی کی خواہش ہوگی پیپلز پارٹی صرف یہ ہے کہ اب بلاول بھٹو اتنی پوزیشن آگے لے چکے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ فیڈل کانسلوشنل کورٹ بنائی جائے یہ ہی ہے چاہے جو بھی بنا رہے جو بھی چیف جسر بن جائے اور ان کا یہ ہے کہ ہر صوبے کی اقائی یعنی یہ سینٹ کی طرح فیڈل کانسلوشنل کورٹ کو وہ بنانا چاہ رہے ہیں جس سے منیب اختر کا تعلق جو ہے وہ ہے صوبہ سندھ سے لیکن وہ اتنک سندھی کا بھی میرے خالے چاہ رہے ہوں گے کہ کوئی فیڈل کانسلوشنل کورٹ میں جج بنے تو یہ فیڈل کانسلوشنل کورٹ کو اتنک بنیادوں پہ بھی صوبوں کے بنیاد پہ بھی کیا اس سے وفاق مضبوط ہوگا یہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا ہوگا فیڈل کانسلوشنل کورٹ میں صرف ایک بینچ ہونا ہے تو اس کے کیا اثر ہوں گے تو میرا خیال ہے اتداز ایسن صاحب کا بھی یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا فیڈل کانسلوشنل کورٹ کو الاؤک ہونے دے گی کہ وہ بنائی جائے یا نہیں اور ان کے جو انٹرسٹ کے معاملات ہیں وہ تو یہ جو نیا پروپوزل یعنی یہ ڈرافٹ ہے اس میں ہیں ہی نہیں اطلاعات یہ ہیں کہ ڈرافٹ میں تبدیلی لے جائے گی اور ڈرافٹ میں کیا تبدیلی لے جاتی ہے یہ اب دیکھنا ہوگا اب منصور علی شاہ صاحب بھی اگر ان کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے رکاوٹ کوئی نہ کوئی تو ہے جو بتا رہا ہے کہ منصور علی شاہ کو نہیں کر کچھ جو وہ شک جو ہے وہ ججز جو ہیں وہ مخلف وہ کسی پہ کر رہے ہیں کچھ جو وہ قلعہ ہیں وہ قادی فعیصد صاحب پہ بھی بہت زیادہ اس وقت قادی فعیصد صاحب پہ بہت زیادہ ایک بات ہو رہی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا دو سال تو صرف دوہزار بیس اور اکیس یہ لگا کہ قادی فعیصد صاحب کو کیسے دوہزار انیس سے یعنی جب ریفرنس آیا تھا اس کے بعد کہ قادی فعیصد صاحب کو کیسے بچانا ہے وہاں پوری کوشش کی اب ان کے لیے یہ ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے چیف جسیس یعنی یعنی وہ بند پاتے ہیں کہ نہیں کیونکہ اب ان کی محالفت جو ہے ونین انسٹویشن قادی صاحب خود کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ قادی صاحب کے لیے مجھے یاد ہے کہ جی ای ڈی سی میں عمر عطا بندیال صاحب نے نہیں گلدار احمد صاحب نے بینج بنا دیا تھا چھے رکنی اور اس میں انہوں نے میجیرٹی جیجز ڈال دیئے تھے جنہوں نے معاملہ ایف بی آر کو بیجا تھا منصور علی شاہ یعیہ افریدی اور مقبول باقر صاحب کو نہیں ڈالا اس میں بینج میں تو جی ای ڈی سی میں منصور علی شاہ صاحب نے اپنا نورڈ دکھا کہ جی جو منیارٹی جیج ہیں وہ بھی ریویو میں بیٹھے ہیں اور وہ جاری ہوا ایک دن پہلے اور پھر آخر میں کمپیل ہو کہ غزار احمد صاحب کو دس رکنی بینج بنانا پڑا ریویو میں اور اس میں پھر وہ منیارٹی جیج بھی آئے اور پھر منیارٹی کے ساتھ دو جیج ادھر سے ٹوٹ کر کے پھر میجارٹی بنی اور قاضی فیصہ صاحب بچ گئے تو قاضی صاحب میرا خیال ہے کہ آپ پتہ نہیں اس چیز کو مانیں نہ مانیں لیکن منصور علی شاہ صاحب بظاہر کے علاقے رہے کہ ٹارگٹ ہیں اور یہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ اگر قاضی صاحب یہ ہے کہ اگر جا رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جی وہ یہ پرسپشن نہیں ہونی چاہیے کہ پھر جی قاضی صاحب جا رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ منصور علی شاہ بھی نہ بنیں یہ مناسب نہیں ہے ان کے لئے بھی بہتر نہیں ہے کہ وہ اس چیز میں زنگی کے موڑ میں تو ان کو بھی ذرا دیکھنا ہے کہ کس حالات میں جاتے ہیں لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کیوں غصہ ہے منصور علی شاہ پر منصور علی شاہ ایک تو آپ دیکھیں کہ جو یہ حکومت ہے یہ جو جریشی ری فارم لا رہی ہے یہ اس میں اتنا یعنی یہ کنفیوز ہے کہ پہلے سوچا انہوں نے کہ جی بسیکلی منصوبت ہوئی ہے نا جریشی ری کو کنٹرول کرنا ہے کیسے کنٹرول کرنا ہے کہہی صاحب جی ذرا ہم حیال چیف جیسز ہیں یا ایسے تکڑے چیف جیسز ہیں جو پیڈی آئی کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو پہلے کہا گیا کہ جی چیف جیسز کا تین تین سال کر دیں تاکہ کاری صاحب کو ٹائم مل جائے پھر کہا گیا کہ نہیں نہیں جو یہ ہے کہ دوسرے جج بھی نراض ہوں گے ہر جج کو دو دو سال بڑھا دیں تین تین سال ان کی ریٹائر میٹیج بڑھا دیں پھر منصوبہ آیا کہ نہیں نہیں اب جو ہے وہ فیٹل کانسیشنل کورٹ بنانی چاہیے نئی اطلاعات ہو جس پر قاضی فیصد صاحب سربراہ ہوں گے اپنے جج لگائیں گے اس سے آپ دیکھیں کہ حکومت کتنی دن پر دن اس کی تبدیلیں آ رہی ہیں ابھی آپ دیکھیں گے جو اطلاعات ہیں کہ ڈراؤٹ میں اور تبدیلیں آئیں گے اب مولانا فضل امان جو ہیں وہ لارجر بینچ یعنی کانسیشنل بینچ کی بات کر رہے ہیں کہ سینئر موس پانچ کا کانسیشنل بینچ آئیڈیل بینچ ہے اگر دیکھا جائے جیسے منصور علی شاہ سوائے ریزاد سویٹ کے علاوہ منی بختر صاحب گو کہ عمران خان کی حکومت بھیجنے میں ان کا بڑا رول ہے وہ آرڈیکل پچانوے کا لیکن میجارٹی فیصلے ہیں ان کے ہیں چلیں ان کو پیٹھگئی میں مان لیں کہ جی یعنی نظریاتی ان کے جو فیصلے ہیں پیٹھگئی کو فیدہ دیتے رہے ہیں ماضی میں دیسے رہے ہیں کہ یایہ افریدی صاحب یایہ افریدی صاحب تو چھے ججز کے خط کا معاملہ تھا جو اسلامباد ایکورٹ کے ججز نے لکھا اس میں یایہ افریدی صاحب نے ڈسینٹ کر کے وہ علیدہ ہو گئے تو یایہ افریدی صاحب نے کیسے سپورٹ کر رہے ہیں جی پیٹھگئی کو یایہ افریدی تو وہ تھے جو نے کہا کہ عمران خان کو کنٹیمٹ کی پچیس مئی میں انہوں نے سپریم کورٹ کی جو انڈرٹیکنگ دی اس کی ویلیشن کی اخلاف کنٹیمٹ کی گروی کی جائے یایہ افریدی وہ ہیں جو نے نوے دن کے اندر انتخابات کا معاملہ کہا کہ لہور آئی کورٹ میں پہلے ہے وہ وہاں ڈیسائٹ کریں تو یہ ایک بڑا عجیب ہی معاملہ ہے کہ یایہ افریدی صاحب کو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہیں وہ تو ہر ایک اپنے دماغ سے جو بھی ہے وہ مطلب ہے یہ نہیں ہے پھر امین الدین خان صاحب ہیں وہ سب کے سامنے ہیں ان کی جو ویو ہے جمال مندخیل صاحب کا ویو بھی آپ کے سامنے ہیں تو اس میں اور پھر یہ ہے کہ منصور علی شاہ پنجاب سے منیب اختر صاحب سندھ سے یایہ افریدی صاحب خیبر پختون خان سے اس کے علاوہ جو ہیں وہ جس سے جمال مندخیل بلشتان سے امین الدین خان پنجاب سے چلیں پنجاب بڑھا ہے تو دو ہو گیا یہ پانچ رکنی آئیڈیل مینچ ہے اس میں اب کیا مسئلہ ہے کیا اچھا نہ یعنی کیا صرف منصور علی شاہ کا رستہ روکنا ہے منصور علی شاہ کا رستہ روک کہ میرا نہیں ہے کہ سٹیبلیٹی ملک میں اور بلکہ زیادہ ہی ہوگا مسئلہ باقی جو یہ ہے کہ جی حکومت کو چلتا کریں گے منصور علی شاہ میرا نہیں ہے دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں پی ٹی آئی کے اداروں کے ساتھ ان کی لڑائی ہے کون چاہے گا کہ اس وقت پی ٹی آئی کو اقتدار ملے جب ان کے لڑائیوں اتنی زیادہ ہیں کم ادکم پی ٹی آئی کو اپنی پروڈیٹی سٹریڈیجی میں تبدیلی لاہ کے معاملات اپنے ٹھیک کرنے ہوں گے پھر وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ حکومت ان کو وفاق میں ملے گی ان علات میں جو وہ دوبارہ الیکشن کی بات بھی نہیں ہے کیٹے کر آ جائے گی تو میرا نہیں حیال کہ یہ جو ہے کہ جی پیٹیشن رگنگ والی اٹھا لی جائے گی کہ آڈٹ کرا جائے الیکشن کا فوری پائی پوری سیون کا یہ منصور علی شاہ میرا نہیں حیال کہ یہ اٹھائیں گے اٹھائیں گے تو ان پہ سارا بلیم سپریم کورٹ پہ آ جائے گا کہ جی سپریم کورٹ کے جنڈے پہ چل رہی ہے تو صرف اپریہنشن کی بنیاد پہ منصور علی شاہ کو اگنور کرنا یہ مناسب نہیں ہے اور اپریہنشن کے بنیاد پہ قاضی صاحب کو جی اب وہ ایف سی سی چلائیں وہ بھی مناسب نہیں ہے ہو جائے اور شو کرائے جائے دیکھیں ہم نے اسٹریندھ دکھا کہ پھر بھی منصور علی شاہ کو چیپ جس سے بنایا یہ بات بھی ایک کنسیڈیشن زیادہ تر یہ ہے لیکن یہ بھی ہے کہ کیا جو امینڈمنٹ کے لیے نمبر پورے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ پی ڈی آئی والے ابھی بھی کہتے ہیں کہ نمبر ان کے پاس نہیں ہے مولانا کا ہونا بہت ضروری مولانا کے ساتھ دو سینٹر بھی توڑنا پی ڈی آئی ہے لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بندے ان کے پاس پورے ہیں مولانا کے بغیر بھی مولانا کیونکہ دو یا تین توڑے ہیں تین بھی کہہ رہے ہیں بندے ٹوٹ چکے ہیں دیکھیں یہ جو بندے ٹوٹ رہے ہیں یہ سامنے تو نہیں آئے گا نا فیلال سامنے وہ اس فقت آئیں گے جب آخر میں ہی آئیں گے تو لیکن مولانا کو اگنور کرنا بڑا مشکل ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو جو وہ لازمی رکھا جائے گا تو لارجر بینچ ایک زبردست تجویز ہے میں سمجھتا ہوں آئینی حضار تو اس کا ملکہ ہے کہ آپ ادرگیہ پہ کنٹرول جا رہے ہیں کہ اپنے جج بھرتی کر کے آپ جو وہ موجودہ ججز سے مسئلہ ہے جیسے میں نے بتایا ان ججز میں سینئر پانچ میں سے ان میں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میجرٹی پی ٹی آئی والے ان میں تو سارے زبردست چاہ جائے ہیں اور ہر صبح سے نمہندہ ہے پھر مسئلہ کیا ہے تو دیکھتے ہیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح کی فیصلہ صاحب چاہتے ہیں چیف جسے وہ چیف جسے تو میں بھی نہ ملے تھوڑا بہت خود ہی پلیس میں چینج جنے اور وہ قاضی فیصل صاحب تو جو انہیں نے کیا وہ تو اس وجہ سے کیا کہ ان کو تین سال ملیں گے پھر وہ معاملات ٹھیک کریں تین سال ان کو دے دیں تو پھر وہ یہ بھی گرنٹی کوئی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا لیکن فیلال تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنا ہے پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنے کے لئے قاضی فیصل صاحب سے موضوع جج پاکستان میں گیا پوری یعنی ساؤس ایشیا میں بھی نہیں ملے گا تو یہ قاضی صاحب کی ہی جو ان کی الیجیبیٹی یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لئے کنٹرول کے لئے ججوں کو کنٹرول کرنے کے لئے کا حساب ہی ہے یہی حکومت کو پینٹ اپ گئی ہے اب دیکھتے ہیں کیا حالات بنتے ہیں مولانا فضل امان پھر میں کہوں گا وہ سب سے اہم ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ایک دن بات کر رہے ہیں کہ جی بات بڑے قریب آگئی دوسری طرح وہ جیلی اسمبلیوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی مولانا صاحب پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کیا بات کرتے ہیں پہلے بھی انہوں نے جس طرح حکومت آئینی ترمیم لائی تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ مولانا صاحب سے بات ہوئی پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ باتیں جنہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں پھر اب تو مولانا صاحب کریڈ لے رہے ہیں کہ جو چیزیں واپس نہیں ملٹری کورٹ آرٹیکل ایٹ کے موالے سے سیکیورٹی ایشیوز ہائی کورٹ میں نہیں آئیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا جی آئینی ترمیم وہ ہوگی جو ہم چاہیں گے اب دیکھتے ہیں مولانا صاحب کیا چاہتے ہیں تقریر میں وہ فیڈل کانسیوزن کورٹ بھی کہہ چکے ہیں لیکن ادھر جو ہیں وہ بات کرنے ہیں آئینی بینچ کی اور یہی کامران مزدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہے جو سپریم کورٹ بار کے صدر کے امید وار انڈیپیڈنٹ گروپ کے ہیں ان کا تعلق بھی جی آئی ای ایف سے ہے وہ کامران مزدر صاحب کے جونئر ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں الیکشن ہے اور الیکشن سے پہلے آئینی ترمیم ہو تو انڈیپیڈنٹ جوریشری کو انڈیپیڈنٹ گروپ کو کتنا اور نقصان ہوگا یہ بھی ایک بڑا ایم پل ہوئے جس کی وجہ سے معاملے کو میں بھی پرولان کیا جائے لیکن میرا خیال ہے کہ آئینی ترمیم بظاہر یہ لگ رہا ہے ایکی سے پہلے جو بھی ہوگا وہ ڈراب سین ہو جائے گا انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ اب خیال میں محاضر ہوں کے اللہ حافظ